فرنس ٹوریسٹ انڈیا کے اس نئے ویڈیو میں آپ سبی لوگ کا بہت بہت سواگت ہے اور آج ہم آپ لوگ کو دکھانے کے لئے لائے ہیں رائسین کا قلعہ اور یہ ہے وہاں سٹینڈ پارکنگ سٹینڈ ایڈیا جو ہے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کافی زیادہ ٹوریسٹ یہاں پر آئے گئے ہیں اپنے چھتری ٹوریسٹ ہیں اسثانی ٹوریسٹ اور اب ہم یہاں سے چلتے ہیں اوپر کی اور قلعے کی اوپر چڑھنے کے لئے سیڑیاں آپ کو ملے گی یہاں پر کچھ خریداری کرنا ہو کھانے پینے کی پانی کیلئے بیوستہ آپ لوگ نیچے سے ہی آپ پانی کھرید سکتے ہیں کیونکہ اوپر کچھ بھی آپ کو نہیں ملے گا نہ کوئی دکان نہ ہی پانی کی کوئی بیوستہ ہے اس لئے آپ اپنا کھانے پینے کا سماحہ نیچے سے ہی لے لیں یہ آپ کو پہلے سے ہی بتا دیتے ہیں اور یہ ہے ہم بھی سوچا تھوڑا سا ایک اوبلی بیر مل گئی کھانے کے لئے باستہ ٹیسٹی رہتی ہے کھٹ مٹھی تو اس کا سواد لیتے ہوئے پہلے جو توراچین کال میں جو بڑے بڑے پتھروں کو توڑ کر کے محلو کا جو نرمان کیا گیا وہ پتھر توڑے کیسے جاتے تھے آج کے سمائے کیا امسار آدھونک مسینے تو تھے نہیں لیکن ان آدھونک مسینوں سے بھی کھئی اترشت لوگوں کے پاس ہنر تھا وہ ہنر جس کا ایک نمونہ یہ سامنے آب تا ہے یہ ہے اس طریقے سے پتھروں میں چھوٹے چھوٹے چھہد کیے جاتے تھے اس میں صرف دیماغ کا پریوک کیا جاتا تھا اس طریقے سے یہ جو چھوٹے چھہد ہیں اس طریقے سے کر کے پ impair پتھر میں ایسے پارے چھہد کیے جاتے تھے پھر سے کٹے جاتے ہیں ہاں اور پھر انu میں کیا کرتے تھے یہ جو جنگل بڑ ہوتا ہے بہت کو ان لکڑیوں کو اس کے اندر ٹھوس دیا جاتا تھا اس من چہتے ہیں پتھروں سے اس کے اندر ٹھوک دیا جاتا تھا پھر اس پر پانی ڈال جاتا تھا MID각 An comble ٹ Hof تو وہ لکڑیاں پھولتی تھیں اور اس میں اتنا پاور ہوتا تھا کہ وہ ان پتھروں کو دو ٹکڑوں میں تھوڑ دیتی یہ اسی سمائے کا یہ نشان ہے آپ کے ساتھ رائسین کا قلعہ ہم پہنچ چکے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ رائسین جلے کی مکھ روڈ سے آپ کو قلعہ تک پہنچنے کے لیے سیمنٹڈ روڈ اچھی خاصی بن گئی ہے اور جس میں آپ اپنے فور ویلر ٹو ویلر سے آسانی سے آ سکتے ہیں رائسین کا قلعہ یہ رائسین جلے میں ہی پڑتا ہے اور پچھلی کئی ستابدیوں سے کھڑا ہے اور اپنے گورو سالی عطیت کی دہتی ہوئی کہانی کہتا ہے تو آپ لوگ کو ہم نے آج لکھے آئے ہیں رائسین کا قلعہ دکھانے اس قلعہ کو کہا جاتا ہے کہ یہ اجھے رہا ہے کبھی بھی اس کو کوئی جیت نہیں پایا ہے یہ مدر پردیس کا ایک جلہ ہے رائسین اور وہیں پر ہم آپ لوگ کو لکھے آئے ہیں ٹورسٹ انڈیا میں آپ سبھی لوگ کا بہت بہت سواگت ہے اور آپ کا یہ ہم پہنچ گئے ہیں انٹری گیٹ پر رائسین کے قلعہ کے انٹری گیٹ پر چلیے اب قلعہ کے اندر چلتے ہیں گھوماتے ہیں کہاں کتنا بڑا قلعہ ہے یہ اور یہاں سے شروع ہوتا ہے ایک جن شونی علاقہ رائسین کا قلعہ مدر پردیس کی رازدھانی بھوپال سے لگ بھک پیتہالیس کلومیٹر کی دور پر رائسین جلے میں استیت ایک بشال احتیاسی کے مارت ہے یہ قلعہ جو ہے گھونڈوانا کے اتر پسچیم کونے پر وندھیانچل سرینڈی پر ایک پہاڑی پر کی چوٹی پر استیت ہے جو احتیاسی مہت کے ساتھ ساتھ سندر درشیوں کے لئے بھی جانا جاتا ہے یادی آپ رائسین کی قلعہ کی یاترہ پر جانے والے ہیں یا پھر مدر پردیس کے اس پرمک قلعہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اس میں آپ رائسین کا قلعہ کا اتحاس واسط کلا اور ٹائمنگ سمیت یاترہ سے جوڑی انہیں جانکاریوں کو جو ہے باریک سے جان سکیں گے مکہ مار کے دائنی ہو اور ایک سکڑی سی سڑک جاتی ہے اور سڑک کی تلہٹی تک راستہ بہت ہی زیادہ اوبر کھا بڑا تھا ایک دم دھیمی گتی سے چلتے ہوئے گاڑی آخر کار انتیم چھوڑ تک پہنچ گئی وہاں پر گاڑی کو آپ کو پاک کرنے کا اچھا ایریا مل گیا اور اس کے بعد پھر آپ تھوڑا سا سیڑھیاں جو ہیں اچھی اب تو بن گئی ہیں اس سے ہم سبھی اوپر چڑھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ جیسا کی اور پہاڑی کی چھوٹی پر جب جہاں ہی آپ پہنچیں گے تو اس قلعے کے نرمال کے بعد رائسین کی اس کی پہچان جو ہے آپ کو بتا دیں کہ رائسین کو اس کی پہچان بلوہ پتھر سے بنا ہوا یا قلعہ جو ہے پراشین واسطو قلعہ اوان گڑوتہ کا ایک عدبود پرمال حق کو ملے گا جہاں پر جو اتنی ستابدیاں بیچ جانے پر بھی یہ شان سے کھڑا ہوا ہے اسی قلعے میں دنیا کا سب سے پرانا وارٹر ہارویسٹنگ سسٹم بھی ہے تو آپ کو بتا دیں کہ رائسین قلعہ گھومنے جانے کا سب سے اچھا سمائے کے بارے میں تو رائسین قلعہ گھومنے کے لئے سب سے آدھا شامعہ جو ہے وہ ہے اکٹوبر سے مارس تک کا سمیں مانا جاتا ہے کیونکہ اس دوران جو ہے تاپمان تھوڑا انکول ہوتا ہے اور جس سے کسی بھی پرکار کی اسویدہ سے بچا جا سکتا ہے اور اس کے بعد گریس مقال کے دوران جو ہے تاپمان بڑھ جاتا ہے حالانکہ مانسون کا موسم بھی یہاں گھومنے کے لئے انکول ہے اور اس موسم میں یہاں کا ٹرپ پلان کرنے سے پہلے دھیان رکھنے کے بات بس اتنی سی ہے کی بارش زیادہ ہوتی ہے تو آپ کو جو ہے رائسین فورٹ اور اس کے آس پاس کے پرٹک اس طل گھومنے میں تھوڑی اسویدہ ہو سکتی ہے اور پرکرتی کے بیچ نرمت کلہ جو ہے بہت ہی عدبوت ہے اور یہاں پریوار اور دوستوں کے ساتھ اس اسطحان پہ بہت ہی اچھا سمائے بتایا جا سکتا ہے اور بھوپال شہر پاس ہونے کے کاران یا اسطحانی لوگوں کے لیے ایک ویکنڈ پلان میں ہوتا ہے اور کلے میں پرویس جو ہے وہ صبح دس بجے سے پرارم گ جاتا ہے اور شام پانچ بے تک کھلا رہتا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ اس کلے کو جو ہے سمپون درشن کے لیے اوشک روپ سے دو تین گھنٹے تو لگ ہی جاتے ہیں بھائی صاحب اتنا سمائے آپ لے کے چلیے چلتے چلتے آپ کو اتنا سمائے لگ ہی جائے گا تو رائسین کلہ کے آس پاس گھومنے کی بھی جگہ کی بات کر دیں تو اگر آپ دور سے آ رہے ہیں تو پھر جو بھی پرٹک رائسین جلے میں رائسین کلہ گھومنے جانے والے ہیں انہیں بتا دیں کہ رائسین میں رائسین فورڈ کے آس پاس بھی گھومنے کے لئے کئی پرسید پرٹنسطل موجود دیں جنے آپ اپنی رائسین کلے کی یاطرہ کے دوران گھومنے جا سکتے ہیں یہ رائسین کلے کے مکھ دوار کا اوپری حصہ یہاں پر چونکہ جیسے مکھ دوار ہوتا ہے مکھ دوار پر کافی زیادہ ماترہ میں سینکوں کا جموڑا رہتا ہے کیونکہ یہ ایک دوار اور یہاں سے ہی آپ کی باہری روپ سے آنے والی پرتک بکتی چھانبین ہوا کرتی تھی تو نیچے جو آپ نے دیکھا مکھ دوار وہاں پر پہرے دار ہوا کرتے تھے اور اوپر بھی رہ کرتے تھے تھوڑی سی بھی حرکت میں جو بھی ایکسن ہوتا تھا یہی سے ہوتا تھا یہ مکھ دوار ہے یہ مکھ دوار کی دونوں طرف کی شتلیاں ہیں اس پر بھی پہرے دار ہوا کرتے تھے حملے ہوا کرتے تھے تو یہ آڑ ہے اس کے چھپنے کے لئے چھوٹے چھوٹے جھروں سے دور تک دیکھائی دینے والے جھروں کے یہاں سے آپ جہاں تک نگاہز اڑھائیں دور دور تک دیکھ سکتے ہیں جیدہ سے جیدہ آپ دور سے 25 km تک کی حرکت انچ جھروں سے دیکھ سکتے ہیں دیکھ کر کے دیکھ 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 جیسے کی سانچی کی سطوب بھی ہے بھی 30 km کے اس پاس بھی بیٹ بھوج مندر برنا ڈیم عدی گری گفا مہا دیو پانی اور وارٹر فال ستیاری یہ سب جو ہے آپ کو یہاں پر گھومنے کے لئے ایک ٹورسٹ پلیس ہے یہ دو چھتریہ ہیں جنہیں برجوی کہہ سکتے ہیں یہاں سے کھڑے پہرے دار دور دور تک دیکھ سکتا ہے اور دیکھ نے پر کوئی بھی اس کو حرکت سمجھ میں آتی ہے یہ ہی سے دور پیچھے کھڑے دوسرا دروازہ ہے کلے کے مکھے دور کے بعد دروازہ ہے وہاں کھڑے پہرے دار کو اشاروں سے بتا سکتا ہے کہ آگے کیا حرکت ہو رہی ہے پیچھے آپ دیکھ دوسرا دوار ہے وہاں پر بھی بھرے دار ربو کرتے تھے اب یہ جو دیکھ رہے ہیں مغل کالین سلکلہ کا نمونہ ہے آپ خود سوچ اس میں نہ کوئی تقنیق تھی نہ کوئی مشین تھی نہ کچھ تھا صرف ہاتھوں میں ہتھوڑے اور پتھر کے ہتھوڑے اور لوہے کے کچھ خوزاروں کے دورہ اتنی شاندار نکا سے کیسے کی جاتی رہی ہوگی یہ بہت اپنے آپ میں بہت بڑا عدود نمونہ آپ دیکھئے یہاں سے دور دور تک دیکھ سکتے ہیں اور سائد یہ ہی اس یہ ہی کارن رہا ہے کہ اس کھلے پر کئی آکرمن کاری آئے آکرمن کرنے کے لئے لیکن آس تک سفل نہیں ہوئے جس کا اس پر اس کا عدیاز جو رہا ہے بہت مغل کارن سمیہ کر رہا ہے اور اس پر نہ تو کسی بہری آکرمن کاری نے آس تک اس کلے کو جیت نہیں پایا آپ نے دنیا کے کلو پر دیکھا ہے کہ ایک راجہ کو دوسرے راجہ نے آکرمن کر کے جیت لیا لیکن اس کلو کو آس تک کسی بھی راجہ نے اس تک آئیے اب ہم چلتے ہیں مکھ دوار کے بعد جو دوسرے نمبر کا دوار ہے ہم آپ کو وہا لیے چلتے ہیں یہ قلعہ بہت بڑے ایرئے میں بنا ہوا ہے اور سر سوبیدھا یک تھی یہ قلعہ اپنے جمانے کا رہا ہوا ہے اور یہ پر آپ مغل کالین دوار کے سمجھ نکاسی اور ہندو دھرم کا بھی آپ اس میں تالمیل دیکھیں گے اس قلعہ میں یہ بہت ہی عدبت قلعہ ہے چونکہ لمبے سمجھ یہ دیکھا جائے تو رکھ رکھاؤ کا بڑا ہی ابھاو رہا ہے اس لئے اس کو زیادہ پرس دی ابھی نہیں مل پائیے لیکن یہ قلعہ بہت مکھ قلعہ رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی حالت کتنی خستہ ہے لیکن ورطمان میں آپ سرکار اس پر دھیان دے رہی ہے پورا تتو ویبھاگ بھی اس پر رہا آئیے ہم چلتے دوسرے دوار کی ہو جو مکھ دوار تھا وہاں سے آنے کے بار دوسرے دوار پر ہم پرویش کر رہے ہیں آئیے آپ کسی بھی اتیاسک قلعہ یا کسی انے بھون کو دیکھ نے جاتے ہیں جسے بھارتی پرات ویبھاگ نے بھی سندرچنل کے کرمچاری نہ کسی بھی بھاگ کوئی عدیقاری ملے گا جو اس دھروہر کی دیکھ بھال کرنے والا ہو قلعہ کے اوپر کافی بھی بھارت آپ کو ملے گی اور کئی سکول کالج کے بچے بھی آپ کو مل جائیں گے بہت سارے کپلز آپ کو دیکھنے کو ملی رہے ہیں جو اپنے چھٹی اپکنیک منانے بھی آتے ہیں لیکن سب سے بڑا خطرہ آئی تھا جرجر اور ٹوٹے محل کے خطرناک حصہ پر کوئی جانے کی منائی کرنے والا تھا اور نہ ہی انہیں نقصان پہنچانے سے روکنے والا تھا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح جائے سیدھے جان گمہ بیٹھ تھے کوئی کہیں پہ بھی بیڑے آرہا تو انہیں نہ تو روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کوئی بھی بیوستہ نہیں ہے اس طرح کے جس حساب سے اس محل کا اپنا ایک مہت تو ہے جس کے آس پاس کے گاؤں کے لوگ مزے سے آتے جاتے رہتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں بکریاں سب کچھ یہاں آرہی ہیں چرانے کے لئے آتے ہیں اور وہیں لگے پیڑ پودھو جھاڑیاں ان کو کاٹ کر بھی لے جا رہے ہیں مطلب جو یہاں پیڑ پودھو سے سندرتہ بھاگوں سے قلعہ پریسر میں پہنچنے کی بہوستہ ہے اور پراتن کال میں ان دواروں پر سینکوں کی سخت چاک چوون بہوستہ رہتی تھی کڑی سرچہ کے بیچ آج بھی پراتن کال کے اتحاس کو سمیٹے ہوئے یہ بھاپ دوار کھڑے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ پر سینکوں کی کتنی بہوستہ ہے یہاں پر بیٹھنے کی یعنی نیچے بھی سینک دوار پال کھڑے رہتے تھے اور اوپر بھی قلعے کے اوپری بھاگ میں بھی سینکوں کا ڈیرہ رہا کرتا تھا اور سینکوں کے رکنے رات بھر بہوستہ ہر سمیہ یہاں پر سینکوں کا بہوستہ کافی ادھک سینکوں کے رکنے کی بہوستہ ہوا کرتی تھی ہر دوار پر رائسن نگر کو ایک ہندو ساسک رائسنگ نے گیارہ سو تیتالیس اسو میں بس آیا تھا علاق بھگ اسی کلا ودی میں ورطمان قلعے کا نرمار ہوا تھا یہ دوسرا مکھے پرویس دوار ہے وہ پہلا مکھے پرویس دوار تھا پر چھٹمی صدی کے ایک قلعے کے وہاں استطعت ہونے کے یہاں پر سنکیت ملتے ہیں اور رائسن میں سن چودہ سو پچاسی اسوی کے اسپاس گیہ سددین گھوری کے ساسن کال میں مسجد مدرش اور کئی مارتوں کے نرمار کیے گئے تھے دوسرے مکھے پرویس دوار کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ مکھے پرویس دوار کے پچھر یہاں پر سنکیت وں رہی دیکھنے سے معلوم پڑتا ایک اور راجپور سردار کا علیک ملتا ہے جو تومر تھا نام تھا سلہادی یعنی شیلہ دیتیا اتری مالوہ اس کے قبجے میں رہا ہے اور پندرہ سو اکتیس ایسوی میں جو ہے سلہادی نے گجرات کے سلطان بہادر شاہ کو مالوہ پر بزے دلوائی دی یعنی یہ ایک ہندو راجہ تھا سلہادی جو کی مسلم بادشاہ کو جو ہے ساتھ مل کر گجرات کے سلطان کو مالوہ مالوہ کے راجہ کو ہرایا ہے مطلب پہلے ایسے ہوتا تھا ہندو راجہ ہی دوسمنوں سے مل کر جو ہے اپنے ہندو راجہ کو ہرا سان سمجھتے تھے یہ ایک سنی یک تبیان تھا جس میں میوار کے راڑا سانگا کی سینہ نے بھی بھاگ لیا تھا پرتفل سروف سلہادی کو اجین اور سارنگ پور میں سوبے دیے جانے تھے لیکن مالوہ ویجے کے بعد بھادو شاہ کو لگا کی سلہادی اور عدد سکت سالی ہو جائے گا اور سلطان کے لئے خطرہ بن سکتا ہے اتا اس نے اپنا ارادہ بدل دیا اور سلہادی کو رائسین قلعے کو کھالی کر سونپ نے اور واپس بڑودہ جانے کو کہا اب دیکھ لئے نا یہی ہوا تھا پہلے تو ان کا سہارا لے اور بھی راجاؤں کو جیتا اور جب جیتنے کے بعد دیکھا کہ وہ مجبوط ہو گئے پھر دھیرے سے ان کو بھی ہٹانے کا راستہ نکال لیا رہا تو نہیں تو بعد میں اسی سلحادی کو سلح الدین نام کی جو درگاہ آپ کو دیکھنے کو ملی گی اسی سلحادی کے راجہ کی ہے تو ان کو مسلم دھرم میں کنورٹ کروا دیا گیا بعد میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسے ہی لمبے لمبے راستے بنے ہوئے ہیں الگ کلے کے الگ کھنڈ میں جانے کے لیے اور ہم چلتے جا رہے ہیں آپ لوگ کو دکھا رہے ہیں چلیے آگے اور دکھاتے ہیں کیسا کیا میرے چھوٹے بھائی آپ کو پورا انڈگیٹ کر رہے ہیں ہر چیز اس کے بارے میں بتاتے جا رہے ہیں بھائی سے لمبے لمبے راستے دیئے گئے ہیں پر کے مکھے سڑک اب ہم مکھے کلے کی اور بڑھ رہے ہیں اب ہم یہ کلے کے اوپر جو اوپری حصہ ہے اس کی مکھے سڑک پر جل رہا ہے کامی لمبی سڑک تو سلادی اس کے لیے کتائی تیار نہیں تھا اور اس سے انکار کی جانے پر بہدو شاہ دور سلادی کے بھائی لچمال رائے کی کبجے میں تھا تو مہینوں کی گھیرہ بندی سے بھی بہدو شاہ کا عدی پتی نہیں ہو سکا تھا یعنی چار مہینے تک بہدو شاہ نیچے اپنی سینہ کو لیے انتجار کرتا تھا جب ان کے یہاں راسن پانی کم ہو گیا گھڑ گیا دیرے دیرے کمجور پڑتے گئے تو پھر سلادی نے بہدو شاہ سے سوہم اکیلے میں ملنے کلے میں پرویش کر اپنے بھائی کو سمجھانے کی پیس کس کی اور اس پرستاو کو پھر بہدو شاہ نے مان لیا اور سلادی کلے میں پرویش کر گیا اور رکھنا سمباؤ نہیں دیکھ رہا تھا دونوں کے لیے تو اس پر جو سلادی کی جو پتنی تھی رانی درگا وطی نے بھی جوہر کی تیاری کر لی تھی وہ اپنے پتر ودhu جو ہے ان کی رانہ سانگا کی بیٹی تھی اور اس کے دو بچوں سمیت چھتا میں وہ کوت پڑی سات سو ان محلاؤ نے بھی ان کا سات دیا اور اس کے بعد سلا دی اپنے بھائی اور قلعے میں اپلبد سینکوں کے سات سست دھارن کر سلطان کی سینہ سے بھڑ گیا اور قلعے کی تلہٹی میں ہی دونوں ویرگتی کو پرابت ہوئے سن بہادر شاہ قلعے کو پوراً مل کے آدھین چھوڑ گیا تھا کیونکہ سن پندرہ سو تیتالیس میں شیر شاہ شوری نے پوراً مل سے اس قلعے کو چھین لیا تھا سن سترہ سساٹھ سے یہ قلعہ بھوپال کے نبابوں کے آدھین رہا ہے قلعے پر عدھکار کر پانے میں سفلتہ مطلب جب شیر شاہ شوری راجہ پوراً مل کا جب یہاں پر شاشن تھا لگوک پندرہ سو بتیس میں تب شیر شاہ شوری اس قلعے پر اکمڑ کرنے کے لیے چار مہینے تک لگوک اس کے چار مہ تک اس پر عدھکار نہیں کر بھائی تھا اس کے پسچات وہ اس پر عدھکار کر لیا تھا اس کو چار ماہ کی مشاکت کرنی پڑی راجسین کھلے کے اندر پیمیا مندر موتیا طالب مداغن طالب بادل محل رانی محل جھنجری محل برادری اتردان توپیں پیر سلاودین کی درگا تتھا دھوبی محل دیکھیں گے ان اسطلوں کو چھے سو پچاس میٹر کا راستہ ہے اور یہاں سے دوسری اور جو کلے کے پسچمی بھاگ میں جھاڑی دروازہ کچہری ڈولا ڈولی طلاب ان اینک درسنی عمار ہوتے ہیں آئیے راجسین کلے میں جو دھوبی محل ہے اس کے ار چلتے ہیں اور اس طرف جو ہے یہ ہے ہمیں دکھا رہا ہے سنکیت میں لکھا دھوبی محل یہاں دھوبیوں کے لئے الگ محل کا نرمان کیا گیا تھا اس کا نام ہے دھوبی محل جو کپڑے وغیرہ دھوتے تھے راجہ مہاراج اور سب کے کپڑے دھویا جاتے تھے اس کے لئے پر پچھلے ہزار سالوں میں بہت سے اکرمل کاریوں نے چڑھائی کی ان سے جوستا یقیلہ اپنی پوری آنبان سان سے کھڑا رہا لیکن یقیلہ اپنے اکرمل کاریوں سے اتنا آہت نہیں ہوا ہوگا جتنا آج کل ان سب سماس سے ہو رہا ہے آپ جہاں چاہے جائی ہیں جو مرجی کری ہے خوب گندگی کری ہے اگلے کچھ مہینوں میں لوگ آنے سے یہاں قدرانے لگیں لیکن جمہ داروں کوئی مطلب نہیں ہے آپ دیکھو اس کا کونسٹرکشن پتھروں کے اوپر رکھا گیا ہے رائسین کا قلعہ اس کا نام راجہ رائسین کے چلتے رائسین پڑا اور قلعے کی دیواروں میں بھی صلح لیک بدمان ہے اپنی وراثت کو سمحل بہت کٹھن نہیں ہوتا ہے لیکن اس کے لیے ایک سوچ چاہیے جو کی دربھاگ سے ہمارے ہندوستان میں آج کم دیکھنے کو مل رہی ہے اور کسی اور دیس میں کوئی اس طرح کا اتحاسی محل ہوتا تو اس کا نہ صرف بہترین رکھ رکھاؤ کیا جاتا بلکہ اسے ایک درشنی اسطل کے روپ میں بھی وکست کر کے جادہ سے جادہ پرٹکوں کو وہاں آنے پر مجبور کیا جاتا وہیں اس کے قلعے کی رہیس کے بارے میں بات کی کی ایک قلعہ جو ہے اپنے رہیس کو دفن کی ہوئے جس کے بارے میں الگ الگ کی دنتیاں بھی سامنے آتی رہی ہیں اور کچھ لوگوں کہنا ہے کہ قلعے کے اندر آج بھی پارس پتھر موجود ہے جس کی رخوالی کوئی منش نہیں بلکہ جن کرتے ہیں جب کچھ لوگ اسے پریت وادد گھٹناو کا کیندر بھی مانتے ہیں اور ان کے انسار اس قلعے پر کسی آتما کا سایہ بھی بتاتے ہیں تو یہ الگ الگ لوگوں کی الگ الگ باتیں ہیں جتنی مو اتنی باتیں آپ کو سننے کو ملتی ہیں تو یہ پر دھوبی محل میں جب ہم اندر پہنچتے ہیں تو یہاں پر ایک گڑھا باولی تائپ کا دیکھتا ہے تو اسے دیکھ کر یہ اندازہ لگا جا سکتا کہ یہ دھوبی محل ہے تو یہاں پر پانی کا سروت رہا ہوگا اور اس میں کپڑے وغیرہ دھولے جاتے رہوں گے کنڈ سا بنا ہے یہ کچھ تو یہاں پر ہناز وغیرہ تو رکھے نہیں جاتے کیونکہ دھوبی محل کے نام سے تو سبھا بھی یہاں پر کچھ پانی کا سٹور تو کیا جاتا رہا ہوگا سمبھوتا یہ جو تلگھر کے روپے دکھ رہا ہے اس میں کہیں سے بھی کوئی آنے جانے کا راستہ نہیں صرف اوپر سے یہ کھلا ہوا ہے اور ایک سیڑھی آپ دیکھیں دھیان سے یہ بغل سے سیڑھی بنی ہوئی ہے یہ نیچے اترنے کے لئے سیڑھی دی گئی ہیں تو اسے دیکھ کے پرتیت ہوتا ہے کہ سمبھوتا یا یا تو ایک انعا گار رہا ہوگا جہاں پر کی جو رہا کرتی تھی پہلے جہاں پر بھندارن کیا جاتا تھا اپنی فصلوں کا تو یہاں پر انعا بھندارن کا دکھتا بڑھتیت ہوتا ہے ہاں اس طرف آئے پرکرتی کے بیچ اتیاسک دھروہر اور ایک منموہک سندر واتاورن ملتا ہے یا اتیاسک درست سے حقیقت میں اتنا سندر اور مہات پونڈ ہے ایوہ پراکرتی منموہک سندر یہ سچ اور سندر پریویش بہت کچھ ہے یہاں پر پریویار کے ساتھ آوکاش کے دنوں میں گھومنے کے لئے بہت ہی سندر سے جگہ ہے پرنتو دربھا گی اس کا پرسار پچار نہ ہونے کی کارن یہاں لوگوں کو پتا چلے بہت پریویار یہاں آکر یہاں کے اتحاس کو بھی جانے ساتھ ہی اپنے پریویار کے ساتھ ساتھ ایک سندر اور سوچ وات وران اور یہاں کے منموہک درشیوں کا آنند لے سکیں بہت ہی بڑا پریچر ہے کلے کا بھارت میں بہت کم ایسے کلے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے آج آپ راجستان کو ہی دیکھ لیجیے وہاں کی سب سے ادھک آئے کا سروت پریٹن چھت سے ہی آتا ہے اور کافی ادھک پہچان ملی ہے زیادہ سے زیادہ لوگ آ کر مندبردیس کی دھرہور وں کو دیکھیں اور یہاں کے اتحاس دیتا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کورا راجستان جلہ اس طرف بس ہوا ہے سامنے اس طرف کلہ ہے بھاگ میں اور شاندار view ہے کھیت ہے آپ کو دیکھ رہی ہیں ہری چاروں طرف دکھ رہی ہے تو مست view آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے سو چلو کہ اس جمانے میں پہاڑوں کے اوپر اتنے اچھائی پر کلے بنائے جاتے تھے اور کس طریقے سے بھنڈار کیا جاتا تھا سینکوں کے روحنے کا کھانے پینے کا پروند ہوتا تھا سنان آگار اور بھی کئی محل میں بہت ساری چیزیں ہم آپ لوگ کو چلی اور بھی دکھاتے ہیں بنے رہے ویڈیو تھوڑا لمبا ہو رہا لیکن آپ کو انٹریسٹنگ چیز یا تحاسق چیز آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے چلی اور بھی دکھاتے ہیں یہ بھی ایک کچھ رہا کمرہ رہا ہوگا سینکوں کے رکنے کا سب سے مینچیج کی یہاں پر یہ بلییاں ہی تھی اسی بلییاں کے اوپر ہی پورا چھت اور ڈبل منجل بنائی جاتی تھی حالت ویسے ٹھیک نہیں تھی اور یہ ہے کلے کے اندر ہی موتی کنڈی سے کہتے ہیں کلے پہاڑی پہاڑی پر موتی کنڈ اس میں راج پریبار کے صدر سے نہ آت تھی کتنی بڑی باولی ہے موتی کنڈ یہ سنانہ گار کہہ سکتے ہیں اور بیچ میں تھی ٹوٹی فوٹی ستھت میں بڑی سی باوری جسے ہمیں آکرس کے ابھی وہاں بنی ایک بارہ دری جسے کہا جاتا ہے ہم ایک کر کے سبھی کلے کے الگ پریسر میں چلتے چلے جا رہے ہیں اور یہاں پر آپ کلے میں جتے بھی بھون بنے ہوئے ہیں اندر سبھی بھون ایک وشال دالان کی طرح مو کی ہوئے ہیں وہیں دیواروں پر اگرے ہیں صلح لیکن جنہیں لگتا ہے کہ دیکھ کر لگتا ہے کہ اپنی کہانی دوبارہ کہہ دینا چھاہ رہے ہیں یہ ہے باردری محل اور اس کی حالت تو ٹھیک ہی ہے اور باردری باردری مکھیتہ جو ہے نیا اہلے ہوا کرتا تھا راجہ کا ایک نیا کا دربار ہوا کرتا تھا یہاں پر اگر کوئی گناہ کرتا تھا تو اس کے لئے نیا یہی پر باردری میں ہوا ہوتا تھا اب آپ کو بتا دیں کہ شیر شوری دورہ بنائی گئی تامی کی توپ کے بارے جی ہاں اس توپ کو جو آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو بتاؤں تو پندرمی شتابدی میں شیر شاہی سوری نے اس قلعے کو جیتنے کے لئے تامی کے سکھے گلوا کر توپے بنوائی تھی جس کی بدولت ہی اسے جیت نصیب ہوئی ہے جو آج بھی اس قلعے میں موجود ہے اور جس کا علیہ آئین شیر شاہی میں بھی ملتا ہے توپ کے نرمال کے لئے سرپر تم مٹی کا سانچہ تیار کیا جاتا تھا اور جس اکار تتھا ماپ کی توپ بنانی ہوتی تھی اسی اکار کی تتھا موم کی پرت سانچے پر چڑھا کر اسے پنہ نتی کی لیپ سے ڈھک دیا جاتا تھا جب گرم پگھلی دھاتو اس سانچے میں ایک اور ڈھالی جاتی تب پرنام سروپ موم پگھل کر دوسری اور سے چھدر سے بہا نکل جاتی تھی اور اس کے اس تھان پر ڈھالی گئی دھاتو توپ کے اکار میں ڈھل جاتی تھی یہ مجال لوڈنگ توپ ان کا پریوب کرنے کے لیے توپ کی نال میں سرپتم بارود کو سنشت ماترہ میں چھڑکی سہائتہ سے بھر دیا جاتا تھا اور پھر اس کے آگے نال کے موہ پر توپ کا گولہ رکھ دیا جاتا تھا جب توپ کی نال میں چھدر میں آگ لگائی جاتی تھی تب نال میں بھری بارود میں ویسپورٹ ہوتا تھا توپ کا گولہ لچ بھیتنے کے لئے نکل جاتا تھا یہ جانکاری پراتت ویتاؤں کے آدھار پر جاری کی گئی ہے اور ان کو دیکھتے ہوئے جب ہم آگے بڑھے تو پایا کی اسی جل سنگر کی جل سنگر چاروں طرف سے جل تھا پیکٹا اوپر بھری میں بھرتا تھا سال بھر پانی پینے کی بھستہ رہے اوپر کلے میں جتنے بھی لوگ رہتے تھے سال بھر کے لئے اپنا جل اکتر کر کے رکھتے تھے یہاں پر کلے میں جل پر سنرچنہ کا ایک اتم تنترہ ہے میں نے گھومتے گھومتے سوچا مہل کے بیچ تو بھاوڑی بھی ہے مگر جب میں نے تھوڑا پتو حل جاگا تو وہاں تلاش ساتھ جانا کی مہل کے بیچ کوئی بھاوڑی نہیں بلکی ہے دنیا کا پہلا نائب وارٹر ہارویسٹنگ سسٹم ہے آپ دیکھ رہے ہیں نالیوں سے کس طریقے سے پانی اوپر چھت سے گرتا تھا اور نالی سے ہوتے ہوئے سیدھی یہاں پر رسٹور ہوتا تھا اس باولی میں کتنی نالیاں ہیں جنہیں کیسے بنائی گئیں پانی کس طرح اکٹھا ہو رہا اس بارے میں اب تک کوئی ٹھیک تھاگ نہیں بتا پایا اسے اتردان محل بھی کہا جاتا رائسین کا قلعہ ایکو سانڈ سسٹم اور اتردان محل یہ ادھکانس لوگ اس اعتحاسی قلعے سے انجان ہیں اتنی انچائی پر بنے اس اتردان محل کو دیکھ کر لگتا ہے کہ سچ میں یہ ہواوں میں اتر گھول رہا ہو اتردان بولنے پر آپ پائیں گی کہ آواز لگ بیس فٹ کی دوری پر بنی بپری دیسہ کی دیوار سے لوٹ کر آ رہی ہے گچپ کا ہے ایکو سانڈ سسٹم آلے ایکو سانڈ سسٹم کی مشال ہیں یہ ایک دیوار کے آلے میں موں ڈال کر فس فس آئی دیرے سے بھی بولی بپری دیسہ کی دیوار سے آواز آپ کو سان سنائی دیتی ہے اور اسی بغل میں ہم جب سامنے چلے تو ایک مقبرہ دکھا مجھے جس کے درواجے بند تھے سلاہ الدین کی درگاہ ہے یہ پندرہ سو بتیس اسوی میں گجرات کے سلطان بہدر سا نے رائسین کلے پہ آخرمہ کر دیا تب اس تھانی راجہ سلحادی کلے کا مراز بچانے کے لئے اسلام گہر کیا اور قیام کا نام پریورتی کر سلاہ الدین رکھا سلاہ الدین کا نام سلحادی تھا سمجھیں سلحادی سلاہ الدین نام رکھا اس نے اسلام درگ گہر کر کے اپنا نام سلام دین رکھ دیا راجہ سلحادی کو سن 1528 میں مانڈو کے قلے میں قید کر لیا گیا تھا تب اس کے بھائی لشمہ سین تدھا سلطان بہادر سا دیماتے ہوئے انبند کی دہت راجہ سلحادی کو اجات کر دیا گیا کن تو راجہ سلحادی پر پورو ہی ایسا کہا جاتا ہے کہ ان کی پتنی درگا وطی نے لگ بھک ساتھ سو ان محلاؤں کے ساتھ جوہر کیا بعد میں انہیں پیر مان لیا جانے پر اس درگا کا نرمان ہوا یہ درگا ہے یہ یہ سلحادی تھے بعد میں اسلام کے انکل لئے دیکھ رہی ہے رائے سین کا قلعہ اتحاس کے انوٹھی داستان ہے اور گیارویں ستابدی کے آس پاس بنے اس قلعے پر کل چودہ بار بیبھن راجاؤ ساس کو نے حملے کی ہیں توپوں اور گولوں کی مار جھیلنے کے بعد آج بھی ایک سینہ تان کر کھڑا ہے شیر ساسوری نے قلعے کو جیتنے کے لئے سکھ کو گلوہ کر توپے بنوائی تھی اور وہ اتحاسک مہت کی توپے قلعے کے ایک حصے میں پڑی ہوئی ہیں اس خراب حال میں بھی قلعے کو دیکھ کر اندازہ لگائے جا سکتا ہے کہ اپنے پرانے دنوں میں ایک قلعہ کتنا ویبھو سالی رہا ہوگا یہ پراشین واسطکلہ اور کلووطہ کا ایک عدبود پرماڑ ہے اور اس قلعے کا ساندار اتحاس رہا ہے یہاں کئی راجاؤں نے شاشن کیا جن میں سے ایک سیرشا شوری بھی تھا حالان کی اکیلہ جیتنے میں اس کے پسین چھوٹ گئے تھے طریقے سیرشاہی کے مطابق چار مہینے کی گھیرہ بندی کے بعد بھی اکیلہ نہیں جیت پایا تھا اس قلعے کی دیواروں کو بنانے میں اس سمئے جو پتھروں کی جڑائی میں جو مسالہ یوز کیا جاتا تھا وہ بیل اولت کی دال گون کو ملا کر اس کا مسالہ بنایا گیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کی کتنی تھوس مجبوط دیواریں ہیں جو ہزار و سالوں سے کھڑی ہوئی ہیں کئی جگہ پر ہم نے پایا کہ دیوالوں کی موٹائی قریبی ایک میٹر تک ہے اتنی موٹی چھوڑی دیوالوں کو دیکھ کر حیرت کنگیج آپ کے اندر ہوتا ہے کہ اس سمئے اور آج گوند بیل سمجھتے ہیں جو بیل پتر جو سنک شیو جی پہ چڑھا جاتا جو بیل ہوتا ہے جس کا پیڑ ہوتا ہے تو اس کی گودے کو نکال لیا جاتا تھا اس سین کو مسئلہ جاتا تھا کافی چپ چپا ہوتا ہے اور اڑت کی دال اور گوند بھی اتنی سکتی سالی طاقتور ہوتی ہے ان کا مکشر بنایا جاتا تھا اس مکشر کو بنا کر اس میں کنکریٹ کو مکس کر کے ہی اس میں اینٹو کی جوڑائی کی گئی ہے جس میں یہ بلوہ پتھر کو رکھ کر یہ دیوالیں بنائی گئی ہیں یہ آپ کے لئے کے کچھ پیچھلے دور پہ آپ دیکھئے یہ کا کچھ بیو اس طریقے سے ہے یہ یہ باہر کا سین دیکھنے کے لئے چھوٹے چھوٹے کیا بولتے ہیں کھڑکیاں جو بہتے ہیں دیار ہم بولی اب ہم آ چکے ہیں کلے کے پچھلے دوار پر جو کلے کا پچھلا حصہ یہ آپ سامنے دیکھئے محرابدار جھروں اوپری حصہ یہاں سے آپ جہاں تک دیکھ سکتے ہیں 200 دور یہاں تک کی لگ 500 کلومیٹر دور میں پچھلے دیکھیں اس محرابدار دواروں پہ جو اس سمیں راجہ محراجہ وغیرہ تھے ان کی پریبار کی جو مہلائیں تھی بچے پروس تھے یا سویا موئی پس یہ یہ یہاں ساتھ ہی اس کی اوپر جو چھت ہے اس پر کھڑے جو سینک ہوا کرتے تھے وہ بھی اپنی سرکشہ درستی سے دیکھ بھی کیا کرتے تھے یہ کارڑ ہے یہ سرکشہ درستی کچھ دیکھا جائے تو اس کی بناوٹ ہی اس کی سرکشہ تھی یہ کام آدمی بھی کھڑا ہو کر کے دیکھ سکتا تھا اور بڑی بھی حرکت ہونے پر یہاں سینا سترک ہو جائے کرتی تھی سترکتہ ہی اپنے آپ کو بچاتی ہے انیتہ اگر آپ سترک ہیں تو کوئی آپ پر بجیت نہیں کر سکتا ہے لیکن اگر آپ سترک نہیں تو آپ پر کوئی بھی آکرمت کر سکتا تو اس قلعے کا ایسے ہی جو ہے ساسن کال بدلتا رہا اور آپ کو بتا دیں کہ رانی پدما وطی کے جوہر کو کون نہیں جانتا ہے ان کے ہی ونس کی ایک چھترانی رہی رانی درگا وطی جو کی رانہ سنگا کی پتری تھی جن کا بیوہ رائسین کی تومر راجہ سلا دی سے ہوا تھا اور رانی درگا وطی نے بادر شاہ کے اکرمل کرنے پر سات سو راج پتانیوں کے ساتھ مل کر اس قلعے میں جوہر کیا اور چھ مئی پندرہ سو بتیس کو ہوئے جوہر کے پرمار جو ہے رائسین کی گزیٹیر میں بھی ملتے ہیں اور جوہر کے بعد سستر دھارن کر ستر بھرنے کو شاکہ کہا جاتا ہے پہلے اسطریاں آگ میں کوت کر جوہر کرتی تھیں اور جوہر کے بعد پورش جو ہے شریعہ وستر و سستر دھارن کر شاکہ کرتے تھے شاکہ ایک طرح سے شتر پر آتم گھاتی بہت ساندار ویو آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں سے رائے سینجلے کا ویو ہے جو کلے کے پچھلے حصے کا ویو ہم آپ دکھا رہے ہیں یہ ہم چھوڑنا پڑ رہا ہے سلپ مار سکتے ہیں تو اس طرح جو ہے راجہ نے سلہ دی اور اس کے بھائی جو لچ گھاتی حملہ کیا تھا جس میں دونوں بعد میں پیر گتی کو پرابط ہوئے تھے بارہ سو اسو میں نرمت یہ قلہ جو ہے رائے سین مدبردیس کا ایک پرمو کا کرشان ہے اور پہاڑی کی چوٹی پر اس قلے کے نرمال کے بعد رائے سین کو اس کی پہچان پرابط ہوئی بلوہ پتھر سے بنا یہ قلہ پراشین واسط کلہ ایم گڑو وط کا ایک ادبوت پرمار ہے جو اتنی ستابدیاں بیچ جانے پر بھی سانسے کھڑا رہا ہے ہرام گا ہے بہت ہی مدبود دار ہے بھئی وشال پتھروں سے بنی ہوئی دیواریں نو درواجوں سے باہر کھلتی ہیں اور ان کے اوپر تیرہ برج ہیں آشت کی بات یہ ہے یہ قلے میں چالیس کونوں کے ساتھ جل پرون دن ایم سنرک چھن کا ایک اتم تندر بھی ہے قلے کے آس پاس کے چھتر میں کئی پراشین گفائیں ایم بھیتی چھتر آپ کو دیکھنے کو ملیں گی جو ہمارے دیش کے پراشین اتحا سے ہم سنسکرتی کے بارے میں بتاتے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کچھ حصہ اس کا دھست ہونی کے استطیق میں آگیا گرتا جا رہا ہے سنبھوتا اس کو پرنر نرمان بھی کرائے جا رہا ہے پورا تطو بھاگ دارہ یہ قلعہ ہماری اتحاسی ویراست اور اس کے ہر ایک پتھر میں گہری ویدنائے چھپی ہیں کوئی محسوس کرنے والا ہونا چاہئے اتحاسی قلعے کو وشو پٹل پر پہچان دلانے کی ہی جنتہ کو روجگار دلانے کیونکہ پریٹن چھیتر میں بکسیت ہونے سے یہاں روجگار کے اگر سرکار کچھ ٹکٹ لگا کر اس قلعے کا رکھ رکھ کرنا چاہے تو بھی ٹھیک ہو گا لیکن ان اتحاسی محد کے اسطانوں کا خیال رکھنے کی فرصت کی سے ہے جون پندرہ سو تیتالیس عیسوی میں سیرشاہ سوری دورہ کیے گئے وشواص گھاتی حملے میں قلعے پر راجہ پورن مل کا ساسن ہوا کرتا تھا انہیں جیسے ہی پتا چلا کہ ان کے ساتھ دھوکا ہوا ہے تو راجہ پورن مل نے دسمنوں سے اپنی پتنی رانی رتنا والی کو بچانے کے لئے ان کا سیر خود ہی کار دیا تھا اس کے بعد سیر شاہ نے راجہ پورن مل کو بندی بنا لیا تھا اور قلعے پر اپنا آدھی پت استحفت کر لیا تھا اکبر کے شاسن کے دوران راج سین ایک مکھیالہ ہوا کرتا تھا پھر بھوپال راج کے تیسرے نواب فیض محمد خان نے سترہ سو ساٹھ میں راج سین پر شاسن کیا بعد میں انہیں سمرات عالم گی دوتی دورہ رائ سین کے فوزدار کے روپ میں مانتہ دی گئی ایک باولی یہاں پہ بھی دی ہے ساید اس نانا گار بھی ہو سکتا ہے یہاں پر یہ بنا ہوا پانی میں کھوڑ دنے کے لیے یہاں جمپ مار کے اس نانا گار رہا ہوگا سمجھ راجہ مہاراج اور یہ ہے رانی تال آپ دیکھ رہے ہیں کتنے بڑے اس میں چاروں طرف محلوں سے گھرا ہوا یہ بیچ و بیچ طلاب رانی تال ہے کیونکہ سارے رانی مہارانی جتی بھی تھی محلاؤں کے محل دیکھ کی اندازہ لگتا ہے کہ یہاں پر زیادہ سے زیادہ لوگ پریوار رہا کرتے تھے فیملی زیادہ رہا کرتی تھی اور ان کے لئے بیچ و بیچ میں رانی تال اسطلاب مراج پریوار کی رانیاں اسنان کیا کرتی تھی یہ پتھروں کے دور اس کو پنر نرمان کرا رہا ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پتھروں کو پھر سے پتھر گر سکتے ہیں دیکھ رہے ہیں اس کی حالت کیسی ہے یہ بھی یہ کٹھری تھی نا یہ سے بھی پیش لے دکھائی دی رہا چلو پی اور اس کے بعد پھر شروع ہوتا ہے پارس پتھر کی رہسم کہانی اس قلعے سے جوڑی ایک بہت رہسم کہانی ہے کہتے ہیں کہ یہاں کے راجہ رائس ان کے پاس پارس پتھر تھا جو لوہے کو بھی سونا بنا سکتا تھا اور اس رہسم پتھر کے لیے کئی عد بھی ہوئے تھے لیکن جب راجہ رائس ہار گئے تو انہوں نے پارس پتھر کو قلعے میں ہی اس تلاب میں فیک دیا تھا کہتے ہیں کہ کئی راجاؤں نے اس قلعے کو خودوا کر پارس پتھر کو کھوچنے کی کوشش کی لیکن انہیں سفلتا نہیں ملی آج بھی لوگ یہاں رات کے سمائے پارس پتھر کی تلاس میں تانترکوں کو اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں لیکن انہیں نراسہ ہی ہاتھ لگتی ہے اس کو لے کر یہ کہانی بھی پرچھلی تھے کہ یہاں پتھر کو ڈھونے آنے والے کئی لوگ اپنا مانسک سنتولن کھو چکے ہیں کیونکہ پارس پتھر کی رچہ ایک جن کرتا ہے حالان کی پرات تتو بھاگ کو اب تک ایسا کوئی بھی ثبوت نہیں ملا ہے جس سے پتا چلے کہ پارس پتھر اسی قلعے میں موجود ہے لیکن کہی سنی کہانیوں کی وجہ سے لوگ چوری چھپے پارس پتھر کی تلاس میں اس قلعے دوسری حصے میں کچھ بھی ہے میدان نیلا کا جگہ بہت ہے اس سمیں کچھ کار کرم کی جاتے تھے کافی جگہ تھی اوپر ہی انجوائے کرنے کے لیے انٹرٹینمنٹ کرنے کے لیے یہاں پر کتی جگہ ہوا کرتی تھی ہو سکتا ہے یہاں پر کتنے قتل آم بھی کیا گئے ہوں گے یہ دیکھ رہے ہیں محلاؤں کے لیے میری خیال سے تھا محلاؤں وہاں جھروں کے دیکھتی تھی یہاں کچھ کارکرم ہوا کرتا رہا ہوگا اور وہاں سے سب دیکھا کرتی تھی اب وہیں بات کی جائے تال طلابوں کی تو پیمیہ مندر کے پاس کا جو طلاب ہے اس طلاب کے پیچھے مندر کے جو پیچھے کینٹین ہے کینٹین کے پیچھے جب آپ جائیں گے تو ایک طلاب ہے جو کی جہاں پر سال بھر پانی بھرا رہتا ہے اس کا نام مداغن تال ہے یا کلے کا سب سے وشال تال ہے اور اس کے پیچھے کئی پورانی کہانیاں بھی ہیں کہتے ہیں کہ یہ تال بہت ہی گہرا ہے اور اس کے بیچ میں ایک وشال کونہ ہے کنڈ دیتا ہے اگر یہاں تال تلابوں کی بات کی جائے تو قیلے کے اتری بھاگ میں ایک اور وشال تلاب ہے جو کی برطمان میں شکر رہے پردشت کرتے ہیں ان تلابوں کے جل سنگرہان ورسہ اور پراکرتک بھوم گت سروت سے ہوتا ہے اور ساتھی یہاں بیبھن پرانالوں کے مادہم سے چھتوں ام جمین سے ورسہ کا جل جو ہے دھکے ہوئے بھومی گت تلابوں میں سنگرہیت کرنے کی بیوستہ کے پردی ایک ستتلائی پہاڑی کے مد گنہیرہ نامک بان تھا جس کے اتری اور وشال رام تال تھا اور وہاں پشم اور گھوکلا خجیا تال تھے اور قلعے کے دچھنی اور چوپلا تال تھے تو اس طرح یہ تال تلاب ہیں یہاں پر ابھی ہم وہاں سے گھسے تھے اس طرف سے ہوتے ہوئے ادھر نکلے رائسین کا قلعہ بہت ہی پراشین قلعہ ہے گیارہ ست تالیس ہیسوی میں راجہ رائس سنگ دورہ رائسین نگر کی ستھاپنہ کی گئی اور اسی دوران ورطمان میں قلعے کا نرمار کیا گیا یہ قلعہ پراشین واسط ورطہ نرمار کا ایک عدبوت پرمار ہے جو کئی ستابدیاں بیچ جانے کے بعد بھی سان سے اسی طرح اڑک کھڑا ہے ہم جو ہی آگے بڑھ رہتے تو ایک شیو مندر کے پاس سالو میں آئے وہاں پر بڑی چلپوں ہو رہی تھی میں جہیں مڑ کر دیکھا تو یوہ کپل کی مستی چل رہی تھی پھر ہم سیڑیوں سے بھاگوان شیو کے دھام میں پہنچے اوپر ہی بارویں دیکھا کہ بارویں صدی کے ایک شیو مندر ہونے کی یہاں پر پستی ہوتی ہے جو سب سے بڑا مندر ہے اسے پامیہ مندر پھکا جاتا ہے جسے سومیشور دھام کے نام سے رہتا ہے درب بھاگ یہ ہے کہ بھر بھولے نات مندر میں بند رہتے ہیں پٹ نہیں کھلتے ہیں اور سو بھاگ یہ دن ایک مدلب سال میں ایک دن مہاشیور راتری کے پاون پر مندر کے کپاٹ کھولنے سے ہجار سنکھیا میں سرد حالو یہاں آکر بھگوان شیو کا مہا بھی شیخ کرتے ہیں لوہے کے دروازے جو یہاں بنے رہتے ہیں بند ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہی پر منت مانگتے ہوئے رنگیں کپڑے یا دھاگے سے دھاگے باندنے کی پر امپرا یہاں پر بن گئی ہے تو کچھ لوگ پلاسٹیک پنیوں کو ہی باندھ کر چلے جاتے ہیں شیو مندر ہے بھائی لوگوں کی اپنی کچھ نہ کچھ مانتا ہیں تو رہتی ہیں اور ہزاروں سال پرانا مندر ہے اور وہیں دینک بھاسکر کی ایک ریپورٹ کے امسار بھی پتا چلا مجھے پڑھنے پر کی اس شیو مندر جو ہے پندرہ سو تیتالیس میں اسے توڑ کر مسجد بنا دیا گیا تھا اور پھر انیس سو چھئیتر میں اسے پھر مندر کا شروع دیا گیا جو آپ مندر کا شروع دیکھ رہے ہیں یہ انیس سو چھئیتر میں اسے دیا گیا ہے ایسا میں نے دینک بھاسکر کی ایک ریپورٹ میں پڑھا میں نے آپ دیکھ نکاسیاں ہوئی تھیں پتھروں پر آپ دیکھ رہے ہیں اس دربار میں بیٹھ کر بھگوان شیو کی پوجا کیا کرتے تھے اس سمیں کتنا بڑا پریشر بنایا گیا ہے سبھی بھون ایک وشال دلان کی طرح موق کی ہوئے ہیں اور انیک راج اپنے اندر دفن کر رکھنے والے راج سین قلے کو بھوتیا قلعہ بھی کہا جاتا ہے اس 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 پر جانا رات کے سمیں پرتبندیت رہتا ہے یہ قلہ جو ہے اتحاس کلا واسط کلا سنسکرتی اور وراثت پریمیوں کے لیے ایک پرموخ اکرشن کے اندر ہے یہ قلعہ دو دھرموں کے بیچ سنبند کو بھی درش آتا ہے کیونکہ ہم قلعہ کے بھیتر ایک ہندو مندر اور ایک درگاہ نرمت کو بھی دیکھ چک سکتے ہیں اور اس قلعہ پر گپت کال کے پرمار بھی ملتے ہیں اور یہ قلعہ سورتشا کی درش سے ابھید مانا جاتا تھا یہاں تیس ہزار سے ادھ سینک رہا کرتے تھے اور یہاں دھوبیوں کے لئے دھوبی محل جوتے بنانے کا کام کرنے والوں کے لئے الگ محل بنے ہوئے ہیں اور اس سے سینہ اور راج پریوار کی سبھی جرورتیں وہی پر ہی ان کو پوری ہوتی تھی اور اس کے علاوہ یہاں دو بڑے جوہر بھی ہوئے تھے ایک تھا یہاں کہ راجہ دورہ اپنی ہی رانی کا سرکار دینا دوسرا تھا رانی پدمہ اتی دورہ سات سو محلاؤں کے سات جوہر کی یہاں کا اتحاس بھی ہے جو دردنا کے دیاس ہے آپ کو بتا دیں اس کا حملہ ہوا تھا تیرہ سو پندرہ عشو Hiow ملک کا حملہ ہوا تھا تیرہ سو بائیس عشو میں سلطان محمد شاہ حملہ ہوا تھا پندرہ سو گیارہ میں صاحب خان نے حملہ کیا تھا پندرہ سو باتیس میں بادشا ہمائیو کا حملہ ہوا تھا اور پندرہ سو تیتالچ میں شیر شاہ سوری دورہ اس پہ قبضہ کیا گیا تھا اور پندرہ سو چوان میں سلطان باز بہادر نے حملہ کیا تھا اور پندرہ سو اکسٹھ میں مغل سمرات اکبر کا ہوا تھا اور سولہ سو بیاسی میں اورنگ جیب سترہ سو چوان میں فیض محمد نے اس پہ حملہ کیا تھا اور کلے سے جو مہتپورن گھٹنائیں ہیں اس کی بات کیا تو سترہ جنوری پندرہ سو بتیس میں بہادر شاہ نے رائے سیند کلے کا گھیراو کیا تھا یہی وہ انٹری گیٹ ہے یہی سے ہم گئے تھے اس طرف اور چھے مئی پندرہ سو بتیس کو رائے سیند کی رانی درگا وطی نے سات سو راج پتانیوں کے ساتھ کلے میں ہی جوہر کیا تھا اور دس مئی پندرہ سو بتیس عیسوی کو مہراج سلہادی لچھمر سیند سہیت راج پوت سینہ کا بلدان اور جون پندرہ سو تیتالیس عیسوی میں رتناولی سہیت کئی راج پوت مئیوں میں بچوں کا بلدان یہاں پر ہوا تھا اور اس کلے کی دیواروں کو بنانے میں اس سمائے تو یہ مہتپورن گھٹنائیں جو ہیں وہ اس کلے میں گھٹی ہیں چل رہے ہیں کیسا لگا آپ کو رائے سیند کا قلعہ آپ ضرور کمنٹس کریں بہت ہی منوحر منموحاق پراغتک اس تھلوں میں آج بھی یہ قلعہ موجود ہے آپ جب بھی یہاں گھومنے آئے آپ کو ایسا پرتیت ہوگا مانو ہم واسطیق کال میں پہنچ گئے ہیں ایسا آبھاس ہوتا ہے کیونکہ یہاں جو بیرانہ ہے یہاں پیچ پیچ میں چند لوگ کی دکھائی دینے کو ملتے ہیں لے دے کر کہ یہاں رکھ رکھاؤ کی کمی ہے ساسن کر تو رہی ہے لیکن جس اس طرح پر انہی کلوں کا رکھ رکھاؤ ہے وہ چیز یہاں کافی دھیمی ماترہ میں اکاری چل رہا ہے لیکن آپ آئیں ضرور یہاں آپ آئیں گے تو آپ کو ایک الگ ہی محول ملے گا جیسا کی اس سمیں لوگوں کی سمیں ایسا لگے گا کہ ہم اس دور میں پہنچ چکے ہیں جو یہاں کی آج بھی استحتی ہے اس سے زیادہ کوئی شیڑ کھانی نہیں ہوئی ہے کھنڈھار تو روپ میں بن گئے ہیں لیکن جو ابھی بھی جو سسجد جو محل ہیں جو بچے ہوئے ہیں تھوڑے بہت وہ بہت ہی اچھے ہیں بہت ہی دیکھا جائے تو اچھائی پر یہ استحت قیلہ جسے آسانی سے کسی نے جیتا نہیں یا اس پر کسی نے وجہ نہیں پرابت کری لیکن جو بھی لوگ آئے یہاں پر تو وہ ایک ادھیپتے میں لیے انتیم روپ سے یہ انگریجوں کے ادھیپتے میں رہا اور اس کے بعد بھارتی پورا تتو ویبھاگ کے سندرکشن میں آ گیا یہ انیس سو اکیان باؤن میں تو اب رکھ رکھا ہو رہا ہے دھیرے دھیرے ہو رہا ہے ساسن کر رہی ہے اور جو بھی آئے آپ آئیں جرور یہاں ایک بار اور بہت ہی اچھی جگہ ہے مطروں اب ہم یہ کلو کو دیکھنے کے بعد اب ہم چلتے ہیں اور کیسا رہا یہ آپ کو کلے کا دیکھا میں ہمارا جو پریاس تھا ہم نے کوشش کری کہ آپ کو اچھے سے اچھا ویو دکھا سکیں آپ کو کیسا لگا کمنٹ ضرور کریں ہم نے واقعا شکریہ یہاں سے ہمارا نکلنے کا واپس جانے کا راستہ ہے اور اب ہی باقی ہے اس طرف کچھ اور بھی ویو جو ہم آپ لوگ کو دکھا جا رہا ہے کلے کا کچھ حصہ یہاں پر بھی ہے راستے میں ہمیں ملی بھولے نات کی ایک پنڈی رائشین دسہرے پر پرمپراؤں کے تحت جو ہے بارہ سو سال پرانے کلے کی پہاڑی پرستے بارہ دری محل کے پریشر میں رکھی ایک درجند راجہ مہاراجہوں کی جمانے کی ان توپوں کی لوگوں دورہ پورے ویدی ویدھان سے فول مالا چھڑا کر پویا اور چنابی کی جاتی ہے اور شہر کے کلب کے دورہ روز صبح خود کو فٹ رکھنے کے لئے پہاڑی پر چڑھتے ہیں روزانہ نیمت صبح پانچ بے لوگ نکل کر پہاڑی پر یوگا کرتے ہیں آپ کو اس طرف یہ دکھاتے ہیں مداغن طلاب جو کی طلاب نمائستان مداغن کہا جاتا ہے اس میں پارس مڑی ہونے کی بات اسی طلاب میں پرچھ لیتا ہے اب دیکھ رہے ہیں کہ کتنا بڑا اور گہرا تھا اور سال کے باروں مہینے یہ پانی کا سلوت ہوا کرتا تھا اور یہ ہے ہوا محل جو کی قلعہ پرچھر میں ہوا محل بھی بنا ہوا اس محل میں سینکوں کے نواز کرنے کے پرمانہ ملتے ہیں اور راج پریوار کے خاص سینک یہاں رہا کرتے تھے ہاں پرچھر کے لیے میرے خیال سے رہنے کا وہ رہا ہوگا بہا پہ جھاڑیاں ہی جھاڑیاں ہیں یہاں پر تو کیا ہے ہوا کھڑ 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 آ رہا ہے کچھ ہے بیچے کھڑ 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 آ رہا ہے آ جاری بہتر ہے ہوا کھڑ 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 بھائی کھڑ آ رہا بھارت میں سے کئی قلعے ہیں جو اپنے آپ میں ایک انوٹھی کہانی سمیٹے ہوئے ہیں اور یہ قلعے بھارت کی شان تو کہہ ہی جاتے ہیں ساتھ ہی آپ یہاں بھی کچھ ایسی رہ سمیں باتے بھی ہیں جو لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں رائے سین فورٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں شاسن کر رہے راجہ نے خود اپنی رانی کا سر کار دیا تھا اس کے پیچھے بھی ایک بے حدی حیران کرنے والی احتیاسی کہانی ہے کچھ اور جانکاری کے انصار جو ہے اسی پہاڑی سے لگی ہوئی کئی گفائیں بھی ہیں جن میں بھیم بیٹکا کی ترج پر سہل چطر پائے جاتے ہیں کلہ ویسے تو بھارتی پوراتت سربیچھن کے سنچھن میں لے لیا گیا ہے پرانتو کلی کے ادھار کے پرتی پون دہ سنتا بنی رہی ہے ہمارا راستہ ہے بھائی جنگلی جھاڑی جنگلی جنگلی جدد کچھ راست ہے ہے ہمارا راست ہے آگے ہم جو ہی بڑھتے جا رہے تھے تو کچھ خندر نہ جا رہا ہے چاروں طرف بھی ہڑا ہے لگا یہاں تو لوٹ خسوٹ کی گھٹنائیں بھی ہوتی ہوں گی مگر ہم نے اس کی پروانہ کرتے ہوئے آگے بڑھ چلے ہمیں چاروں طرف جنگل دکھا چاروں طرف بہت سارے جین شین بھون بھی پڑے ہوئے تھے ٹوٹے پوٹے پتر آدھے کچھ دیوال کھڑی تھی چمگادروں کا ڈیرہ تھا کچھ گمبد لیے ہوئے سندیا ہو چلی تھی اور اندھیرہ ہونے لگا تھا اندھر اور آدھے کچھ دیکھنے کی استیتی نہیں رہی اس لئے ہم واپس نکل پڑے اور اس کلے کو لے کر پرشاشن اور عام ناغرکوں اور رہواسیوں کی اداس انتہ اس کی پرسنگیتہ کو ختم کر رہی ہے کلے تک کون جاتا ہے کیسے پہنچتا ہے اس کا کسی کو کوئی دھیان نہیں ہے کیونکہ وہاں کوئی ہوتا ہی نہیں ہے یہ سب دیکھ سن کر دکھ ہوتا ہے کہ دھروروں کو ایک طرف جہاں ہمیں سمحال کر رکھنے کی ضرورت ہے وہیں ہم ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں جہاں ایک اور رائسین جلے میں ہی آنے والے سانچی بھیم بیٹکا جیسے ستھلویاں جنہیں یونیسکو کی سوچی میں سامل کیا گیا ہے وہیں جلے میں ہی کھڑے ایک خوبصورت کلے کا لیکھ جو ہے پریٹن کی سوچی سے گائب ہے ہماری ادھروریں دیس میں جگہ جگہ بکھری پڑی ہیں بھارت میں ایسے کئی عدبت کلے ہیں جو صرف اپیچھا کے سکار ہونے کے کاراں لوگوں کی نجروں سے چھپے ہوئے ہیں تو آرکیٹیکچر آف رائسین فورٹ کی سابسیدی بات کی جائے تو لگ بھگ آٹھ سو سال پرانا رائسین قلعہ ایک چٹان کے باہری حصے پر کھڑا ہے جس میں نو پرویز دواروں اور تیرہ برزوں اور کلے بندی گمبدوں اور پرارمبک مد یوگین کال سے کئی مارتوں کے اوشیشوں کے ساتھ ایک وشال پتھر کی دیوار ہیں اور کلے کی سیماوں کے بھیتر بادل محل رونی محل اترادان محل اور ہوا محل کے نام سے چار محل ہیں آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملیں گے اور کلے میں چالیس سے ادھیک کونوں کے ساتھ ایک صوبہ استید جل پروندھن اور سندک چھن پرنالی بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور آس پاس کے چھتر میں بھی کئی پراشین گفائیں اور بھٹی چھتر ہیں جو دیس کی پراشین اتحاس اور سنسکرتی کے بارے میں بتاتے ہیں دوستو آپ ہم آگے ہیں راجسین کلے کے پسچمی چھوڑ پر یہ چھوڑ تریباً ایک کلومیٹر دور ہے اوپر پھاڑی پھاڑی استیت ہے اور یہاں پر بلکل ویرانہ ہے کھنڈہر ہے چھاڑیاں ہیں ان چھاڑیوں کے بیچ میں یہ جو پاسان یوگین یہ جو کھڑا ہوا ہے یہ جو محل نمہ چھتیں اس کی لگ بھک کر گئی ہیں جر جر استیتی میں ہے یہاں جانا کھدرے سے کھالی نہیں اس کا کہیں سے بھی ہمیں دوار نہیں سمجھ میں آ رہا ہے دوسری چھوڑ پر دوار لگ رہا ہے لیکن وہاں پر بہت بڑی کھائی سی لگ رہی ہے اس لئے اس کے اندر یا تو پیچھے سے جا پائیں گے اور سامنے سے جا پانا تو اسمبھو ہے اس لئے مطروں اب ہم اندر نہیں جا پائیں گے کیونکہ جر جر استیتی میں یہ گھر ہے اور یہ ان کے جو پتھر ہے آپ دیکھ رہے ہیں کافی خطرناک ثابیت ہو سکتا ہے کہ اگر ایک پتھر بھی سرک گیا تو گرنے اس سے تو چھوڑیئے پتھر جو سر پر گرے گا اس سے کیا دکھت ہوگی اور یہاں پر ہمارے لئے اندھی سہیتہ بھی نہیں پہنچ پائے گی اس لئے مطروں یہاں تک ہم پہنچ گئے آپ لوگوں کے لئے کہ آپ لوگوں کو دکھا سکیں راجسین کا قلعہ اگر آپ کو دیکھنا ہے تو صبح قریباً جلد سے جلد دس بجے کے آس پاس آ جائیں اگر آپ بارہ ایک بجے آتے ہیں تو آپ یہ قلعہ ایک دن میں نہیں گھوم پائیں گے اور بہت بڑے دور دور ہے تو پورے پہاڑ کے اوپر چھوٹے چھوٹے حصوں میں بنا ہوا ہے لیکن ان حصوں میں گھومنے کے لئے آپ کو سمجھ دینا پڑے گا مطروں اور شام بھی ہو چلی ہے اور ہمارا تو بہت من کر رہا ہے کہ ہم اس کے اندر جائیں لیکن پرستیتیاں ایسی ہیں کہ یہاں کوئی ہیلپ کیلئے بھی نہیں ہے مدد کیلئے بھی مطروں اور یہ جر جر استیتی میں کافی ڈنجرس بھی ہے پرانے پڑ چکے پتھر بھی سرک سکتے ہیں اور اس لئے اب ہم یہاں سے چلتے ہیں مطروں اور کافی بھائوا بھی لگ رہا ہے یہاں پر لیکن کسی بھی استیتی میں پہنچ چکے ہیں رائے سین کے جنگل ہے ایسے بھی کافی خطرناک مانے جاتے ہیں جیو جنتوں کا بھی یہاں پر آوہ گمن ہے لیکن کبھی کبھار مطروں اس لئے اب چلتے ہیں تاکہ نیچے پہنچنے میں بھی ابھی آرہ گھنٹہ لگے گا اور سام بھی ہو چلی تو مطروں چلتے ہیں ویڈیو کیسا لگا آپ جبور بتائیے گا کافی محنت کری ہے اس پر آپ کو اس رائے سین کے کلے کے بارے میں جو بھی جانکاریاں اپلپ بکرانے کی اور ہو سکا تو اور جو حصہ چھوٹا ہوا ہے مطروں دور دراج پر کئی گئی ایسے پرارتن کالین جو بھی اسطحل ہیں کلے کے اور بھی جو حصے رہے ہوئے انبیق حصے ہیں جنہیں آپ نہ جانتے ہیں یا ہم بھی نہ جانتے ہیں یا جن کی جانکاریوں کا بھاو ہے ہم پریاست کریں گے کہ وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے دھنیوات نمشکر آپ کو بتائیں کلہ کھولنے اور بند ہونے کا سمائے ہے تو یعنی آپ اپنے فرینڈز یا فیملی کے ساتھ رائے سین فورٹ گھومنے جانے کا پلان بنا رہے ہیں اور کلے کی ٹائمنگ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بتا دیں کہ رائے سین کا کلہ جو ہے پرٹکو کو گھومنے کے لئے پرد دن صبح دس بجے سے سام چھہوے تک کھولا رہتا ہے اور آپ اس دوران کبھی بھی یہاں گھومنے آ سکتے ہیں رائے سین کی کلے کا اتحاس کے بارے ہم بات کی جائے تو ہم رائے سین کی کلے کے اتحاس پر نظر ڈالیں تو اس کے نرمار کوئی پرامارک پسٹی نہیں ہے بھی بھی نتحاس کاروں اور کلے میں صلح لیکھوں کے انسار جو ہے رائے سین کا کلہ کا جو نرمار بتایا گیا ہے وہ ہے گیارویں ستابدی کے اسپاس ہوا تھا اور رائے سین کلے کا گونڈوانا کے سلم یعنی سلام بنس کے مجبوط سمبند ہے اور جنہوں نے بھوپال گونڈوانا سمراج میں دو مجبوط کلے گننورگڑ کا کلہ اور فتیگڑ کا کلہ بھی بنوائے ہیں اور وہیں سولویں ستابدی تک یہ کلہ جو ہے راجپوتوں سے لے کر مگلوں اور بھوپال کے نوابوں تک کئی شاسکوں کے عدی پتے میں رہا ہے اتحاس کاروں کے انسار شیشہ سوری نے بھی پندرویں ستابدی کے بعد کئی بار اس کلے پر کبجہ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا تھا یہاں ہے سائیکل اسٹینڈ ہم دیکھتا ہے ہم نے نکالی کھڑی جا ہے وہاں کھڑا بھائی چاہ رہا ہے راجسین کلہ کیسے جایا جا ہے ہاو ڈو ریچ راجسین فورٹ تو آپ کو بتاتے ہیں کہ جو بھی پریٹک راجسین کلے جانا چاہ رہے ہیں تو انہیں بتاتے ہیں کہ راجسین کلہ یاترہ کے لیے آپ فلائٹ جو ہے بائی فلائٹ اور ٹرین اور سڑک مارکس کسی سے بھی آپ یاترہ کر کے آ سکتے ہیں تو آئیے اس کی ڈیٹیل کے بارے میں جانتے ہیں تو فلائٹ سے اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو راجسین فورٹ گھومنے کا پران بنا ہے تو آپ کو بتاتے ہیں کہ راجسین کیلئے کوئی سیدھی فلائٹ تو ہے نہیں اور اس کیلئے کا سب سے نزدیکی ہوای اڈا جو ہے بھوپال کا راجہ بھوج ہوای اڈا ہے جو لگ بھرگ پچپن کلومیٹر کی دوری پر رہستیتے ہیں اور ایک بار جب آپ فلائٹ سے ٹرول کر کے ائرپورٹ پہنچ جائیں گے تو ائرپورٹ کے باہر سہی ٹیکسی کیب یا بس سے آسانی سے راجسین پہنچ سکتے ہیں اور ٹرین سے کیسے جائے تو ٹرین راجسین کیلئے کوئی ریل کنیکٹویٹی بھی نہیں ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ راجسین کوئی ریلوے سٹیشن بھی نہیں ہے تو اس کے لئے آپ کو بھوپال میں استحت جو ہے رانی کملہ پتی ریلوے سٹیشن اور بھوپال ریلوے سٹیشن اس سے سب سے پرمک نزدیکی ریلوے سٹیشن ہے اور یہ ریلوے سٹیشن لگ بھارت کے سبھی ریلوے سٹیشن سے جڑے ہوئے ہیں اور اس لئے ٹرین سے یاترہ کر کے پہلے بھوپال اور بھوپال سے راجسین کیلئے پہنچنا کافی آسان ہے اور آرام دائق بھی ہے شام ہو چلی ہے یعنی سڑک مارک تو آپ کو اچھی خاصی کنیکٹویٹی آپ کو مل جائے گی تو سڑک مارک سے راجسین کیلئے جانے کے لئے آپ کو بتا دیں تو سڑک مارک بس سے ٹرول کر کے راجسین کیلئے پہنچنا کافی آسان ہے کیونکہ راجسین اپنے نزدیکی شہروں سے شڑک مارک سے اچھی طرح سے جڑا ہوا ہے ساتھی راجسین کے لئے سبھی پرمک شہروں سے بسیں بھی سنچالت کی جاتی ہیں اور بس کے علاوہ آپ اپنی پرسنل وہاں سے بھی آزا ہے سکتے ہیں اور یا کچھ خاص وجہوں سے بہت علیکنی بھی ہے تو آپ کو بتا دیں کہ اس محل کا جو ہے وارٹر ہارویسٹنگ سسٹم بہت ہی عدبود ہے آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور پورے محل کا پانی نالیوں سے ہوتا ہوا ہے محل کے بیچوں بیچ اکٹھا ہوتا ہے اور اس کا ایکو سسٹم بھی آپ کو حیران کر دینے والا ہے یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس کا نام جو ہے راجہ جیسین کے چلتے رائسین پڑا اور قلعے کی دیواروں میں بھی سلالک آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے فرنڈز ٹورسٹ انڈیا میں آپ سب نے دیکھا رائسین کا کھلا اور ہم نے اس ویڈیو میں آپ لوگ کے لیے یہ رائسین کی کھلے پر آئے ہیں اور یہاں پر ہم نے آپ سب کو پوری اس کے اتحاس کے بارے میں ہم نے پورا بتایا اور آپ نے دیکھنے کہ مغل کالین یہ کھلا جو ہے کس طریقے سے رہا ہے اس جمانے میں اس دور میں اور ابھی بھی یہ پورا تتو کی سنرکھن میں ہے پر اٹین بیبھاگ بھی اسے انڈر میں لیا ہوا ہے تو کیسا لگا یہ ویڈیو اور کرپیا کمنٹس میں ضرور لکھیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے رکھیں جنہوں نے بھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس انڈیا چینل کو اور ایسے ہی انٹرسٹنگ ویڈیو ہم سمیسے پر آپ کی سامنے لے کر آتے رہیں گے پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں دھنیواد موسیقی